یہ اسلامباد کی ایک نیچی یونیورسٹی کامسیٹس کا انگریزی کا پرچہ ہے سوار یہ تھا جولی اور مارک بہن بھائی ہیں وہ کارج سے گرمیوں کی چھٹیوں میں فرانس میں اکٹھے سفر کر رہے تھے ایک رات وہ ساہر سمندر پر ایک کیبر میں اکٹھے گزارتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ رات اگر وہ پیار کرنے میں گزار دیں تو یہ بڑا پرلطف کام ہو سکتا ہے کم از کم یہ ان کے لیے ایک نیا تجربہ تو ہوگا جولی پہلے ہی ماں نے حمل عدیویات استعمال کرتی تھی اور مارک کنڈم اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ حفاظتی قدامات پر قرار رہیں دونوں نے بہت زیادہ لطف اٹھایا اور پیار کیا لیکن انہوں نے فیصلہ کیا یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی چاہیے ایسا پھر کبھی نہیں کرنا یہ رات ان کا خاص سیکرڑ تھا اس نے ان میں مزید قروت پیدا کر دی بتائیے کہ کیا دونوں نے جو کام کیا بدرست تھا یا نہیں آپ نے جواب کے لیے مناسب دلائل بھی دیجئے اور آپ نے مشاہدے کی حد تک کچھ مسالیں بھی دیجئے ان دونوں کا ذوق اس کے خاندانی معاملات کیا ہیں ان سابقہ واہمی مشاہدہ کیا تھا ان میں قربتوں کا عالم کیا ہے مجھے یاد آ رہا ہے ایسا ہی ایک سوال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پرچے میں بھی پوچھا گیا تھا کہ اپنی بہن کے فگر پر نوٹ لکھیں مطلقہ شعبے کا سربراہ سے میں نے ٹاک شو میں سوال پوچھا تو وہ کہنے لگے اس میں کیا گلتھا میں چاہتے ہوئے بھی یہ نہ کہہ سکا کہ آپ اپنی بہن کے فگر پر آن لائن گفتگو یہیں فرما دیں تاکہ باقیوں کو معلوم ہو کہ ایسے سوال کا جواب کیسے لکھا جائے اگر پرچوں میں یہ حالت ہے تو کلاسروم کا محول کیسا ہوگا میں شرم سے پانی پانی ہو گیا جب اس کا درگلیز اور بے حیائی سے برا مضمون میں نے جامعہ کامسیٹ کے انگریزی پرچے میں دیکھا اس لیکچرار کو صرف برطرف ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف تحقیقات کر کے قانونی کاربائی بھی کرنی چاہیے یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق جس لیکچرار نے یہ پرچہ بنایا تھا ویسٹنگ لیکچرار تھا اس کا نام میسٹر خیر البشر تھا جو کہ ایبیسین یونیورسٹی کے بھی لیکچرار ہیں